دیکھیں آج بلوچ متحدہ ماس کی جانب سے جو آج کی یہ سیمینار ہے ڈرگ کے حوالے سے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو ڈرگ کے حوالے سے آویرنیس دی جائے اور دوسری طرف جو جتنے کمپینس شل رہی ہیں اس وقت ڈرگ کے حوالے سے ان سب کو جوڑا جائے اور اگجا کیا جائے کیونکہ ڈرگ کا مسئلہ صرف ملیر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ڈرگ کا مسئلہ لیاری کا بھی ہے براہ میدری کا بھی ہے ماریپور کا بھی ہے آلڈ گولی مار کا بھی ہے جانگی روٹ کا بھی ہے اور منگو پیر سلطان آباد اور دیگر جو بلوچ ایریاز ہیں پوری کراچی ہر جگہ یہ ڈرگ کے مسائل پائے جاتے ہیں تو آج بلوچ متحدہ محاص کی اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام کمپینس کو ان تمام تحریکوں کو جو ڈرگ کے حوالے سے مختلف علاقوں میں چل رہی ہیں انہیں جوڑا جائے اور ایک منظب اور ایک مربوط اور کوارڈینیٹڈ ایک انٹی ڈرگ کمپینس جو ہے اس کو لانچ کیا جائے تاکہ جتنے بلوچ علاقے ہیں چونکہ وہاں ڈرگ کا ریشیو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ انکریز کرتا جا رہا ہے وہاں لائنڈ آرڈر کے یا لائنفورسمنٹ ایجنسیز والے اس طرح سے کاروائی نہیں کرتے جس طرح سے ان کو کاروائی کرنی چاہیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقے وہاں پر پولنیکل جو ایک پیڈرن ہے جو سیاسی سرپرنس تھی یہ اس طرح سے نہیں ہے اور وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں جو سندھی بلوچ ہیں ان کی موثر نمائندی نہیں ہے تو اس لیے وہاں پر ڈرگ کے حوالے سے ابھی تک اس طرح کے اقدامات ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو آج کی اس کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ڈرگ کے حوالے سے شہر کراچی میں اور خاص طور پر بلوچ علاقوں میں ایک توانہ اور ایک موثر آواز اٹھائی جا سکے سرپرنگلس پارٹی یا کوئی اور سیاسی تلزیم ہمارا مقصد صرف ان لوگوں کو اپنے لوگوں تک پہنچانا ہے ہمارا مقصد کسی سیاسی پارٹی یا کسی انگیناسیشن کو اس معاملے میں انوال نہیں کرنا ہے بلکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے وہ اگر ذمہ داری پورا نہیں کرتا تو ظاہر ہے یہ ہم پہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے عوام تک اپنے عوام کے محفل تک لے آئیں تاکہ وہ کچھ فیصلہ کر سکے کہ وہ کہاں اور کس حد تک اس معاملے کو لے جا سکتے ہیں یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جو ہماری کم آمدنی والے لوگوں میں یہ معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور پھیل چکا ہے اس کی کئی وجواتیں ہیں تو ہمیں فرسٹریشن ہے روزگار اور یہ چیزیں نہیں ہونے کے وجہ سے ان میں ایک نفسیاتی دباؤ ہے اس وجہ سے بھی تو بچے جو ہیں وہ اس طرف راغب ہو رہے ہیں دوسرے وہ جو ہیں ولنربل ہیں یعنی بہت آسانی کے ساتھ شکار ہو سکتے ہیں بڑے منشاعت پروش گروہوں کے وہ ان کو ایک طرف تو منشاعت کے عادی بناتے ہیں اسی طرف ان سے وہ منشاعت دیکھواتے بھی ہیں تیسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا جو جن کی ذمہ داری ہے منشاعت کو کنٹرول کرنے کا ان کی وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں بلکہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ منشاعت فروش جو ہیں اسٹیٹ ویدن دا اسٹیٹ بن چکے ہیں یعنی ایسی بھی واقعات ہوئے ہیں کہ باقیدہ لوگوں کو وہ گھروں میں جا کر تھریٹ کر رہے ہیں جو اس مومنٹ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ صورتحال بہت زیادہ گمبیر ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست اور ریاستہ دے ازارے اس معاملے میں بالکل ہی ناکام ہیں بلکہ وہ اسٹیٹ ویدن اسٹیٹ بن چکے ہیں بلکہ اب تو لوگوں کی زندگیاں عزت جان و مال محفوظ نہیں ہیں ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں اور وہ لوگ اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ ان واقعات کو بیان کرنے سے بھی کترہ رہے ہیں کسی مناسب فورم میں جانے سے بھی کترہ رہے ہیں یہ صورتحال بہت زیادہ خوفناک ہوتی جاری ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ چونکہ عالمی سطح پر منشاعت کی انسازات کا ایک دن منائے جاتا ہے چپیس میں ہم نہ صرف یہ ہے کہ اس کو بھرکور طریقے سے منائیں بلکہ ہم اتنا کیمپین چلائیں کہ اگر کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے تو عام جو لوگ ہیں یا بچے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات مسلسل ڈالی جائے گی کہ وہ منشاعت کے طرف راغم نہ ہوں بلکہ زیادہ مصبت جو سرگرمیاں ہیں ان سے وہ وابستہ ہو جائیں اس میں آپ کے سپورس ہے عدب ہے ثقافتی پروگرام ہے اور فن ہے موسیقی ہے ڈراما ہے اس پرفارمنگ آرٹ ہے شاعری ہے اس طرح ہم بچوں کو راغب کرنے کے لیے ایک کمپین بھی چلانے کی کوئی جو کریں گے تینکیو سر میں بلوچ یاک جیتی کانسل کمیٹی کا کراچی کا جو ہے ڈیپٹی آرگنیزر ہوں اور بلوچ موتدہ ماسک کی آرگنیزر کمیٹی کا ممبر ہوں تو آج جو ہے ہمارے یہاں کانفرس منطق کرنے کا مقصد جو ہے انصداد منشیات کے لیے ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو اس وقت سب سے بڑا جو چیلنجز ہیں جو قوموں کو مظلوم قوموں کو اور ملک خصوص پاکستان جیسے ملک میں جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ شدید نویت جو ہے اور خطرناک آہ کی حالات کی طرف جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہماری جو ہے نسل جو ہے وہ اس منشیات کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ وہ برباد ہو رہی ہے بچے جو ہے معصوم بچوں کو بھی جو ہے منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے اور اسکولوں میں کالجوں میں بھی جو ہے منشیات قام کیا جا رہا ہے تو یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ان تمام قوتوں کو جو 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 اس معاشرے میں جو ہے کوئی بھی کردار ادا کر رہی ہیں چاہے وہ سیاسی پارٹیوں کو شورت میں ہو تنظیموں کو شورت میں ہو اس طرح منشیات کی جو ہے مختلف ایکشن کامیٹیاں بنینے ہیں پہلیک ہیں تو ہم وہ سب مل کر جو ہے اس کو ایک جو ہے مضبوط انداز میں اٹھائیں گے تب جا کر یہ کامیاب ہوں گا کیونکہ جو صورتحال ہے وہ اس لیے ہم سمجھتے کہ جو ہے اس میں ماضی میں بھی جو ہے خاص کربل خصوص سیاسی پارٹیوں نے تو اس طرف کبھی کوئی توجہ نہیں دی اور نہ ہی انہوں نے جو ہے منشیات کو کبھی چیلنج سمجھا جبکہ جو ہے اس سے جو نقصانات ہیں وہ آج سب کے سامنے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمیں سیاسی پارٹیوں پہ جو ہے وہ جو ہے ان پہ جو ہے بھروسہ کرنا نہیں پڑے گا اور بلکہ اس آواز کو جو ہے ہم مقامی جو ریلوشپ ہے اور یہاں پر جو مقامی آرگنیزیشنیں ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے کمیونٹی بیس پر جو ہے اس مسئلے کو آگے لے جا کر اور اس کو ایک جو ہے منظم تحریک کی شورت میں اگر ہم دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے کہ یہ جو ہے بلکہ مقتدرمات کا جو قدم ہے یہ اس کے جانب جو ہے ایک قدم ہے اور آج کا یہ کانفرنس رقیناً اس کے جو ہے آگے جا کر کسی نہ کسی جدوجہت کی صورت میں اوبر کر سامنے آئے گی رکھتا ہے یہ انتہائی اہم کانفرنس چاہے یہ بکہ میں بانوں ہیتے انہیں پانچے جدوجہ شروع کئی ہے ایتوان خبر ہے تو منشیات جی کہ ایک ڈیڑو مرضا ہے جن جی کرے پوری نسل ہوتے سان جو تباہ تھی ویندیون ہے ای بھی گالے تے جی کس ریاستی ادارہ جن جو بنیادی کم آئے جن جی پگار انہیں کے ملندی آئے پینشن ملندی آئے جن جو یو ہی کم آئے تو یہ منشیات نہ چے پر ہو پانچے کم میں انتہائی فیل تھی وئے ناکام تھی ہوئے ناکام انہیں کے رہے تھی ہوئے تو انہیں وری ہنے کے پانچے آمدنی جو ذریعے اٹھایا ہے چوتہ انہیں میں پیسو جی کی آئے وہ الہی آئے آئے انہیں پیسے جی پہو ہے بیو واقعی ہے انہیں ملک میں حقن جی گال کرنو آ رہے کے تک گولی لگن دیا ہے سزا ملن دیا ہے ڈیسپیئر تھی اندو آئے پر جے کی مانو منشیات فروش سزا ملیر میں مقامی طورت سماجی تنظیم ہوئے انہیں یہ کم شروع ہوئے چھوٹا ہونن جا پانچہ باہر جی کہیں وہ انہیں جو شکار تھے آئیں ایک دفعہ منشیات جو شکار تھے انہوں کا بات تو وہاں زندہ لاش تھی ویند آئے ہو کہیں سوسائیٹی جو کم میں نہیں دائے ہو انہیں کریں ایسا چاہتا تھا یہ عمل انتائی اہمہ ہے باقی یہ گالا سن جا گیاں ہے تو جی کی ایسا جا نمائندہ سن چھنڈیاں ہی نہیں تے مختلف پارٹیاں میں اگر وہ کرائیتا ہو جے نا یا انہوں کے کوئی تمیز ہو جے یا پانچے کام جے بارے میں خبر ہو جے تا آج منشیات نہ ہو جے پر آج جے انہوں جی ناکامی آئیں جے کریں جی کیا ہے یہ سا جو صورتحال پیدا تھی ہے انسانی حقن مکہ حیرت تھی تھی انہوں ملک میں جی تے مانو انسانی حقن جی گال کندائن انہوں کے تے ماری ہو ویندو آئے انہوں کے مانشیات جو کم کندائن وہ وڑا مانو تھی ویندائن وڑی گارڈین میں گھومن دائن ہیک طرف جو مالی وسیلہ تمہارے ہتھ میں اچھا ہوتا ہے تمہارے سبن جا وڑی رہا تھی ویندائے انہیں کے رہے میں چمجھاتا تو منشیات جی خلاف جی کی جدوجید آئے وہ انتائی اہم آئے بھی گال ہے تو جے کی ادارہ انہیں جے انہیں کے کنٹرول کرن چائن تھا وہ ہی انہیں کے سپلائی کند تھا پر یہ ہی وقت آئے تو عوامی جدوجید جی ذریعے ہی انہیں کے جی کے ایسا پانجی جدوجید جی ذریعے انہیں جو رستو روکے سگو تھا بے کوئی طریقے سے نہ ہے انہیں کے رہے ایسا کے ایڈی کوششن کے زیادہ توانہ کرن گر جے آئے ہر علاقے میں منشیات جی گال گران گر جے آئیے جی کی نمائندہ اچھا انہیں سا سوال کہ جے پہرے جاری انہیں کے ٹی ٹی سال یا کہیں گے سال بہوی سال تھیان تو وہ پانچے اکڑوں کارنا مو بودھائیں تو انہیں منشیات جی لائے کھڑوں کا مکہ ہوا ہے تو یہ اکڑے طرح سے پبلک ملندی آئے پانے میں تو یہ اکاونٹی بلیٹی بھی اندیا لیڈرس چی آج بھی مکہ امید ہے جی کی مقامی امید آئی اینڈا 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 سب سوال کندہ سی ہوں تو انہیں پانچے طورتیں انہیں جی لائے چھا کہہ ہوا ہے انہیں کچھ نہ کہہ ہوا ہے انہیں کے ریاستان کہ یہ سب کچھ کرنجی ضرورت پہ یہ ہے جس نے اس کے خلاف جدویت کی پھر ابھی دو سال قبل ہم نے لیاری عوامی ماز بنائی جس کا میں سیکیٹری جنرل ہو اور میرا میڈیا سے بھی تعلق ہے ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ لیاری میں ایک پریشر گروپ ہونا چاہیے تو نہیں تھے اس میں ہم میڈیا کے دوز ڈاکٹر پروفیسر حضرات نے ملکہ لیاری عوامی ماز کا قیام عمل میں لائے ہم گوشتہ دو سالوں سے لیاری میں ہم نے کہیں میٹنگیں کی یہ اکرم بلوچ اور دوز ہی ہے ڈاکٹر ازگا دشتی یہ سب گواہ ہیں ہم لوگ نے میڈیا کے دوستوں کو کراچی پریس کلب کے بھی ہمارے ساتھی آتے رہے کیونکہ وہ ہم لیاری سے تعلق تھا ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ اس کے منشاعت کے خلاف لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں منشاعت زائرے لیاری میں یا ملیر میں یا سندھ کے کسی علاقے سے نہیں آتا منشاعت کہاں سے آ رہا ہے اور اس کی پوشپنائی کون کر رہے ہیں یہ سب سب لوگوں کے سامنے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں لیاری میں جیسے لیاری ایک سامرہ دشمن قوم دوست ترقی پسند سیاست کا ایک قلعہ اور گھڑ تھا لیاری کے عوام کو سزا دینے کے لیے پریشمی رومال تحریک بھی وہی سے لیاری سے چلی لیاری کے عوام کو سزا دینے کے لیے باقاعدہ ہمارے اداروں نے یہ سوچ سمجھ کے ایک پلاننگ کی اور ہم پر جو ہیں گینگوار مسلط کیا گیا اب گینگوار کہ وہ ختم نہیں کیا گیا لوگ سمجھتے ہیں کہ گینگوار ختم ہو گیا بلکہ لیاری گینگوار کے ساتھ ساتھ کراچی گینگوار جو کہ اردو بولنے والوں کی گینگوار تھی اس کو فریز کر دیا گیا ہے یہ ہمارے ادارے اپنے مفادات کے لیے ان کو دوبارہ نکالیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیاری میں جو نسل کشی ہو رہی ہے منشیات کے ذریعے وہ نشل کشی دراصل گینگوار ٹو کی جو ہے نا ریسل ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے تمام لوگوں خاص طور پر کراچی کے قدیم باشندوں کو لوکل لوگوں کو ان کو ان کے علاقوں میں یہ زیادہ ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ محنت کش بستیوں میں بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ میں پختون علاقوں میں گیا وہاں دیکھا وہاں بھی جو ہیں لوگ اسی طرح مر رہے ہیں اور جو ہیں دوسرے علاقوں میں بھی ہمارے سندھی بھلو علاقے تو ٹارگیٹ ہیں لیکن پختون علاقے بھی ہے دگر علاقے بھی ہیں ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیے لوگ خاص طور پر لوکل قدیم باشندوں کو جو سندھ درتی کے وارث ہے سندھ درتی کے فرزند ہے ان کو چاہیے کہ متحد و منظم ہو کر اس کے خلاف ایک قوت اور ایک آواز نہیں بلند کریں گے اسی طرح ہمارے خلاف سازشے ہوتی رہے گی گڑا ڈرون میں سوشل ریسل ارگنیزیشن تھا ہے یہ جے کو بلوچ متحدہ ماز جے کوئی کانفرنس جے کی گرائیہ انہا کانفرنس جو جو مقصد آئے جے کو جون میں جو کو عالمی دی اچھے پیو چھویے جونتے انہاں ہوارے سے کانفرنس کوٹائی ہوئی آئے جیاں ہمارے پر ڈٹھوں تو جو کو منشاہ مختلف جگہیں گڑا کو جے شیدی کو ٹھو جے سالیمان کو ٹھو جے دھاؤ کو ٹھو جے ہوتے جے کی کوئی پروگرام چاں ریلیوں تھیوں وہ ریلی جے آوالے ساں جے کی باساں دوستاں یہ پروگرام انجام کرے رہے ہیں رفیق درکچان آئے بیا دوستاں ہاں نے جے کوئی کانفرنس جو مقصد بھی جو آئے جے کی آگیاں جے کی پانجو آرمی دی اچھے تو چھا آسان آرمی ڈیاڑے تے آسان سب گھر جی ہی پانجو جو کانفرنس آوالے ساں پانجو میں گھر جی ایک لی ہے پلی ریلی کر دوں یا مختلف علاقہ میں مختلف جگہ انتے منشاہ تے آرمی ساں ریلیوں کر دی دیں گھر جانے جو مقصد بھی ہو جے کی آگیاں جے کی آرمی ڈیاڑوں اچھے پر چھو گئے تاریخ تے ان اللہ کرے ہی آج کانفرنس کو ٹھا ہی ہوئے